بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیاری ویورز کیا حال آپ سب لوگ کا میں ہوں ٹھیک اور آپ لوگ دیکھ لیوں میں محمد لوگ شن برہین آج ہم لوگ بنانے جارے ہیں اچاری چکن یہ اچاری چکن بہت زیادہ مزیدار بنتا ہے اور یہ رشت بھی پتانے جارے ہیں میری امی جان بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ویورز کیا حال چانے آپ سب کے امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل سے ہریے سے ہوں گے ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور آپ سب کی دعوں سے ہریے سے ہیں اور آج میں آپ کے ساتھ چکن اچاری کی ریسپی شیر کرنی چاہ رہی ہوں اسانگ سے ہے جپڑ بن جاتی ہے مسالے بھی عام سے ہے اور یہ سردیوں میں حاص کر کے ابھی موسم سٹارٹ ہونے لگا ہے سردیوں کا سردیوں میں حاص کر کے بہت مزیداری رکھتی ہے اچاری چکن ضرور ٹرائی کیجئے گا دعاو میں یاد رکھے گا ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں انگریڈٹ اس کے بتاتی ہوں کون کون سے ہے چکن وان کے جی لیے میں نے اور سبز مرچے موٹی والی یہ موٹی والی مرچے ہے یہ میں نے 300 گرام لیے اور اس کو میں نے کٹ لیا کچھ کو میں نے ثابت رکھ ہے وہ کچھ میں نے دو دو پیس کر کے کٹ لیے یہ دیکھیں درمیان میں کٹ کے اور دو دو پیس کر لیے کچھ میں نے ثابت رکھی ہیں یہ 300 گرام ہے یہ میتھی دان ہے میتھی اس کو بولتے ہیں اچار میں ڈالتے ہیں وہ یہ کلونجی ہے ہاف ٹی سپون میتھی دانا ہاف ٹی سپون کلونجی ہاف ٹی سپون الڈی ہالڈی ہاف ٹی سپون رائی دانا یہ رائی دان ہے یہ چھوٹ چھوٹے بیچ ہوتے ہیں یہ چار میں ڈالتے ہیں سارے چیزیں اور یہ سو اف ہے سو اف ون ٹی سپون ہے ہاف ٹی سپون کٹیلی لال مرچ اور نمک جتنا آپ پسند کرتے ہیں اور ایک کپ دھئی ہاں سٹارٹ کرتے ہیں آدھا کپ پائل ڈال لیں اور آئل گرم کریں جب آئل گرم ہو جاتا ہے اس میں مرگی ڈال دینا یہ میں نے دو کے رکھی ہوئی تھی چان کے پانی بارا نہیں اس میں ڈال دینا اور اس کو اتنا فرائی کریں جب تک اس کا یہ کلر چینجنا ہو جائے اور چکن کو تب تک مونے جب تک اس کا کلر چینجنا ہو جائے کلر بائٹ ہو جائے گا پھر اس میں سمیل بھی نہیں لے گی اور اچھی طرح یہ فرائی ہو جائے گا اس کو اچھی طرح فرائی کیجئے گا اور چکن چاری یہ چکن کا بھی بنا سکتے ہیں گوشت کا بھی بنا سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اور ہر کسی کے پکانے کا انداز لیدہ لیدہ ہے کوئی اس میں دھائیں ڈالتا ہے کوئی دھائیں کے بغیر بناتا ہے جیسے ہر کسی کے اپنی مرضی ہے اب میں یہ دھائیں ہیں دھائیں میں سارے مسائلہ ایڈ کروں گی کٹوی لار مرچ سونف حلدی میتھی دانا کلونجی رائدہ یہ سب چیزیں ڈال کے میں ابھی مکس کروں گی دہیں تھوڑا گھڑا ہو تو وہ صحیح ہے یہ بہت مزیکہ بنتا ہے بہت اچھی اور سانسی رسپی ہے جٹ پٹ بن جاتا ہے ابھی سردیہ سٹارٹ ہو گیا تو میں نے سوچا چلو سردیوں کی رہا سے بہت مزیکہ بنتا ہے ابھی میں اس میں جو مسائلہ ڈال کے میں نے رکھے ہیں دھائی میں وہ ڈالتی ہوں دیکھیں ابھی یہ چکن بھی فری ہو گیا یہ ریڈ نسٹس کی جو تھوڑا سا یہ ہتم ہو جائے تو پھر انشاءاللہ میں ابھی ڈالتی ہوں دیکھیں چھوٹی چھوٹی ٹرکیں ہیں جو آپ استعمال کروکے تو انشاءاللہ آپ کا کھانا بہت اچھا بنے گا سب تریف کریں گے کھانے کی تریف ہو تو ایسی اٹھ بٹھا کی دیل کرتا ہے کہ اندھا اور چھبنا ہے اور چھبنا ہے نا یہ دیکھیں ابھی بالکل فرائی ہو گیا ہے ابھی اس میں میں نمک ڈالوں گی نا نمک میں نے اس میں دھائی میں نہیں ڈال کیا تھا نا نمک اس میں میں ڈالوں گی نمک ڈال کے میں نے بس ایک دو چمچہ لاؤں گی پھر اس میں میں دھائی میں ڈالتی ہوں میرے ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا فالو کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئی ہے شیئر کیجئے گا میرے چینلوں میں محمد ولوگن بحرین کو ضرور سبسکرائب لائک شیئر کیجئے گا میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کو آسان سی ریسپی اور جو جلدی بن جاتی ہے وہ دوں نا یہ ابھی میں نے دھائی میں ڈال دیا نا سارے مسالے جو میں ڈال کے رکھے تھے نا مکس کر کے وہ میں ڈال دیا ابھی اس کو زیادہ سیادہ یہ ایک دو چمچہ لاؤں گی اور پھر اس کو میں پانچ منٹ کے لیے ڈاک کے رکھ دوں گی نا دیکھیں دیکھنے میں بہت خوبصورت لگے گا اور کھانے میں تو بے حد لزیز ہے نا سردیوں میں تو ماشاءاللہ جو ماسٹر بنائیں بہت مزیکہ رکھتا ہے ویسے بھی مسلم کے لحاظ سے چیزیں کھائیں تو وہ زیادہ اچھا ہے نا آرٹیفیشل میں نے کوئی اس میں نہیں مسالہ ڈالا جو بناوا مسالہ ہوتا ہے چاری وہ میں نہیں ڈالا سارے گھر کے مسالے فریش سارا کچھ فریش ڈال ہے آپ کے سامنے ہیں آئیں یہ دیکھیں اس کو بھاریا بھارا آ رہا ہے میں نے تھوڑا سا چولت زیز کیا رہا ہے چکر بھی تھوڑا پانے چھوڑا ہے اور دینے بھی پانے چھوڑا ہے نا دیکھیں ابھی اس میں اس تیم میں یہ میچے جو ہے نا یہ ڈال دوں گی یہ دیکھیں مرچے بچے ہیں تو وہ تھوڑا سا گولی گولی مرچے کھاتے ہیں کھڑی 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 نہیں جا رہا کھاتے ہیں اسے یہ مرچے آپ اپنے مرضی سے زیادہ بھی کار سکتے ہیں نا آدھا کلو کرنے ہیں تو آدھا کلو کر لو نا کرو چکرنے آدھا کلو کر لو ابھی میں یہ پانی خوشک ہوتا ہے پھر ملتی ہوں آپ سے میں نے پانچ چھ سبز مرچے ڈال دیا اس میں بھیتنے تکی نیم پھر مرچے ابھی تک لیبن یہ تیار ہو گیا ہے یہ بس دو تیر دفع میں یہ چمچہ لاؤں گی اتنا مزی کا وہ خشبور اتنی ماشاءاللہ پھیلی ہو یہ گل میں یہ تھوڑا سا پانی خوشکت ہے نا میں اس کو چولہ بان پر آج دیتی ہوں میں آپ کو ڈیس شوٹ کر کر داتی ہوں آئیں یہ فینل لکھ دیکھیں دیکھیں کتنا مزی کا لگ رہا ہے دیکھیں دیکھنے میں بھی کتنا خوبصورت بھی لگ رہا ہے ویسی آنکھوں کو جو چیز خوبصورت لگتی ہے تو وہ کھانے میں بھی بہت مزی کی لگتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا دعا میں یاد رکھیے گا میرے لیے میرے بچوں کے لیے دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے میرے بچوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے اللہ تعالی ہر بماری سے محفوظ رکھے بری محفوظوں سے بری نظروں سے بچائے آمین سم آمین اگر میری یہ چھوٹی سی کعوش آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز میری چینل کو ضرور لائک شیئر سبسکرائک کیجئے گا نئے آنے والے ویورز سبسکرائک کا بڈن دبائیں بیل آئیکن کو دبائیں میری ہر ریسپی ان کے پاس پہنچ جائے کریں گی انشاءاللہ اور اس مبارک مہینے کے صدقے اللہ تعالی ہر مومن مسلمان پہ ہر ایک پہ اپنا رحمت کرے اپنا کرم کرے اس دعا کے ساتھ آج کی بات ہرشتے کی قدر کیجئے اور خوب کیجئے ایک ایک کر کے سب نے چلی جانا ہے پیچھے بس حسرتے اور زیادے رہ جاتی ہیں اس ایک ساتھ اجازتی ہوں اللہ حافظ السلام علیکم میں دوبارہ واپس آ گیا ہوں اور یہ چکن میرے سامنے آگے ابھی میں اس کو کھاؤں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور یہ جائے گا میرے پیارے سے موں میں چاری چکن ہیں چاری چکن ہیں اور موں میں پہلی پانیاں آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کیسا بنا بہت زیادہ مجھدار بنا گیا میرے تو بہت زیادہ پسند آئے ہیں امید ختم کہ آپ لوگوں کو بھی یہ ویڈیو بہت زیادی پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز رمائے چین کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا پسکرائب بھی ضرور کیجئے گا ملتے ہیں لائک ویڈیو میں آ رہیز